لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کنگسی اور کوئی جن کے بیٹے کے بیچ فائٹ ہو جاتی ہے جس میں کوئی جن کا بیٹا مارا جاتا ہے اور جب کوئی جن کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس کا بیٹا مارا گیا ہے تو اس سے بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لینے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اب آگئی کوئی جن لیڈی بوس کے پاس جا کر اسے ساری بات بتاتا ہے کہ کیسے اس کے بیٹے کو مار دیا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ میں سی فیملی کے پاس بھی جیسٹک مارنے گیا تھا پر انہوں نے کہا کہ پہلے میرے بیٹے نے زوئنگ کے چھوٹے بھائی پر اٹیک کیا ہے اس لیے امپیریل لوگ کے حساب سے ہم کنگسی کو کوئی سجا نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ کنگسی نے اپنے بچاو کے لیے تمہارے بیٹے کو مارا ہے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ میں نے سی فیملی کے لیے کئی سالوں سے اتنے غلط کام کیا ہے اور آسی فیملی نے ہی مجھے دھوکہ دے دیا اس کے بعد وہ لیڈی بوس سے کہتا ہے کہ میں زوئنگ اور اس کی ساری فیملی کے لوگوں کو مرا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں تو لیڈی بوس کہتی ہے کہ بلیڈ بلیڈ بار کوئی جشٹی کے لیے کام نہیں کرتا ہے اگر تمہیں ہم سے کوئی کام کروانا ہے تو تمہیں اس کے بدلے پیسے دینے ہوں گے تو کوئی جن اسے پیسے دیتا ہے اور اتنے کم پیسے دیکھ کر لیڈی بوس ہزنے لگت ہے کوئی جن اس کی وجہ پوچھتا ہے جس پر لیڈی بوس کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے اسی فیملی والوں نے تمہارا ساتھ دینے کے لیے تمہیں منع کیوں کر دیا تو کوئی جن کہتا ہے کہ یہ ان کے امپیریل لوگ کے خلاف تھا تب ہی لیڈی بوس ہستے ہوئے کہتی ہے کہ تم بے وکوف ہو تمہیں کچھ نہیں پتا ہے اور کوئی جن کو بتاتی ہے کہ تمہیں پتا ہی ہوگا کہ زوئنگ بچپن سے کتنا ٹیلنٹڈ ہے اس نے سولہ سال کے عمر میں سلور مون لیور کو ارشیف کر لیا تھا اور میں نے سنا ہے کہ اب اس نے انسینٹ گارڈ بلڈ کو بھی ایکٹیویٹ کر لیا اس لیے اب اس سے کوئی دسمانی نہیں لینا چاہتا ہے کوئی جن کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ اتنی چھوٹی عمر میں انسینٹ گارڈ بلڈ کو ایکٹیویٹ کیسے کر سکتا ہے لیڈی بوس کہتی ہے کہ لانسین ٹاور نے اس بات کو چھپانے کی کوسز کری پر میری انفرمیشن سے مجھے پتا چلا ہے کہ زوئنگ لیجنڈری لیول میں پہنچ گیا ہے اور تم اتنے کم پیسوں میں زوئن اور اس کی فیملی کو مروانا چاہتے ہو تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی جن کہتا ہے اگر تم زوئنگ کو نہیں مروانا سکتی تو اس کے بھائی کنسی کو ہی مروانا دو اور اس کے لیے لیڈی بوس مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس کام کے لیے جلدی کچھ لوگوں کو ڈھوڑنا ہوگا اس کے بعد ہم لانسین ٹاور کا سین دیکھتے ہیں اور منیشن سیان کہتے ہیں کہ کیا میرے یہاں سے جانے کے بعد یہاں کچھ ہوا تو وہ اولڈ مین منیشن سیان کو ساری بات بتاتا ہے کہ کیسے کوئ بار میں دیکھا گیا ہے منیشن سیان کہتے ہیں کہ زوئنگ چاروں طرف سے پرابلم سے گھرا ہوا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ ان پرابلم کو کیسے سالو کرتا ہے اس کے بعد ہم زوئنگ کو دیکھتے ہیں جو ماشر یوان جی سے ملنے آیا تھا ماشر یوان جی پوچھتے ہیں کیا تمہیں ان لوگوں کا پتا چلا جن کے ساتھ انکسی کی فائٹ ہوئی تھی زوئنگ کہتا ہے کہ ابھی ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلا ہے پر جلد ہی پتا چل جائے گا اس کے بعد زوئنگ کہتا ہے کہ میں یہاں ج زوئنگ اندر چلا جاتا ہے اور جیہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور اسے لانگ سن ٹاور سے آیا ہوا لیٹر دکھاتا ہے سانتی سانت جیہ سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ریلیسن ڈیمن سیکٹر کے ساتھ ہے تو جیہ کہتی ہے کہ بردر زوئنگ آپ ایسی باتیں کر کے مجھے سروندہ مت کرو لانگ سن ٹاور تو بس یوں ہی لوگوں کو بدنام کرتا رہتا ہے جس پر زوئنگ کہتا ہے جو تمہارے فادر چھوٹے تھے تب انہیں پریوار سے نکال دیا تھا اور کچھ س فادر کے واپس آنے کے بعد تمہارے انکل کو نید میں کسی نے جان سے مار دیا اور اس کے بعد تمہارے فادر جی فیملی کے نئے لیڈر بنے جیہ کہتی ہے کہ آپ میرے فادر پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے میرے انکل کو مار کر ان کی جگہ لے لی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں لانگ سن ٹاور تو بس دوسروں پر کیچڑ اچھارنا جانتا ہے اس کے بعد زوئنگ کہتا ہے کہتا ہے میں وہ بھیکاری یاد ہے جسے تم نے سات سال پہلے بری طرح سے مروا دیا تھا جیہ کہتی ہے کہ م بھیکاری کے مرنے کے بعد پتا چلا کہ اسے مار دیا گیا ہے تو زوئنگ کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو تم نے ہی اپنے سرونٹ سے اس بھیکاری کو مروانے کا آرڈر دیا تھا جیہ منی من میں کہتی ہے کہ لانگ سن ٹاور والوں نے اچھے سے انویسٹیگیسن کر کے زوئنگ کو ساری بات بتائی ہے اب زوئنگ جیہ سے بولتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کنگسی کے ریلیشن ڈیمن سیکٹر کے لوگوں کے ساتھ ہو اس لئے میں تمہیں تین دن کا سمجھ دیتا ہوں کہ تم یہاں سے اپ اپنے اب چلے جاؤ اور اس بات کا کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے تمہیں یہاں سے جانے کو بولا ہے ورنہ تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا جیا سوچتی ہے کہ یہ کنگسی کہاں چلا گیا اب وہ ہی مجھے یہاں سے باہر جانے سے بچا سکتا ہے اس کے بعد ہم بلیڈ بلیڈ بار کا سین دیکھتے ہیں یہاں ہم ونڈیمن اور اس کی سانتی کو دیکھتے ہیں تب ہی یہاں پر کچھ لوگ ونڈیمن کو مارنے آئے ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ ونڈیمن پر اٹیک کرتے ہیں تو ونڈیمن یہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور بہت تیجی سے ان لوگوں پر اٹیک کر کے انہیں مار دیتا ہے اور پھر لیڈی باس بہار آتی ہے وہ ونڈیمن سے یہاں آنے کی وجہ پوچھتی ہے ونڈیمن کہتا ہے کہ مجھے پتا چلایا ہے کہ کنگسی کو ماننے کا کانٹریکٹ آیا ہے لیڈی باس کہتی ہے کہ تم اس میں انٹریسٹڈ ہو تو ونڈیمن کہتا ہے کہ مجھے زوئنگ سے اپنا چھ سال پہلے کا حساب پورا کرنا ہے اس لئے میں یہ کانٹریکٹ لیتا ہ ہوں اگلے سین میں ہم کو سولزر کو دیکھتے ہیں جو پیلس کی نگرانی کر رہے تھے کہ کوئی دوسمن اندر نہ آ جائے پر ونڈیمن بڑی آسانی سے پیلس کے اندر آ جاتا ہے اس کے بعد ہم زوئنگ اور انکل زونگ کو باتیں کرتا دیکھتے ہیں پر تب ہی یہاں پر ایک سولزر آ کر بتاتا ہے کہ کنگسی اپنے کمرے سے گائب ہو گیا پھر سبھی لوگ کنگسی کے کمرے میں جاتے ہیں پر انہیں کنگسی کا کچھ پتا نہیں چلتا ہے اس کے بعد زوئنگ اپنی پاور سے ک اور اسے کنگسی مل بھی جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کنگسی جیہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے جیہ اسے ساری باتیں بتا دیتی ہے جو بھی زوئنگ نے اسے کہی تھی اور اس کے بعد کنگسی جیہ کو لے کر زوئنگ کی پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے بردر آپ نے لانگسن ٹاور کو جیہ کے بارے میں انویسٹیگیسن کرنے کو کیوں کہا جیہ کوئی ڈیمن سیکٹر کی ساتھ نہیں ملی ہے آپ کو جیہ کو یہاں سے جانے کو بولنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا جس پ تمہیں اس ماملے میں انوالو نہیں کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی تمہیں کوئی خطرے میں ڈالنا چاہتا ہوں کنگسی گسے سے کہتا ہے کہ میں جیہ سے پیار کرتا ہوں اور آپ اس طرح سے اسے کیسے نکال سکتے ہیں میں تمہیں جیہ کو یہاں سے نکان لے نہیں دوں گا پھر چاہے مجھے اس کے لیے تمہارے ساتھ فائٹی کیوں نہ کرنی پڑے پر زوئنگ کی ایک آواز سے کنگسی چپ ہو جاتا ہے تب ہی یہاں پر ونڈیمن بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ لوگ چپکے سے یہ سب دیک رکھنے لگتے ہیں زوئنگ بولتا ہے کہ کنگسی تم میرے بھائی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی ڈیمن سیکٹر کے ساتھ رسطہ بنا کر خطرے میں پڑھو تو کنگسی کہتا ہے کہ بریدر جیہ ہمارے ساتھ سالوں سے رہتی ہے اور وہ کوئی ڈیمن سیکٹر کے ساتھ نہیں ملی ہوئی ہے آپ مجھ پر بھروسہ کرو اور جیہ ابھی بھولی بننے کا ناٹک کرنے لگتی ہے جس پر زوئنگ کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں کسی کو نہیں بتانا ہے کہ میں نے تمہیں یہاں سے جانے کو بولا ہے پر تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی اور زوئنگ جیہ کی طرح بڑھنے لگتا ہے کنگسی اپنی میجیکل اسٹک کو باہر نکال کر لڑنے کو ریڈی ہو جاتا ہے تو زوئنگ بھی اپنے سپیر کو باہر نکالتا ہے اور جیہ پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن کنگسی ایک آئی سیلڈ بنا کر زوئنگ کو روک لیتا ہے پر کنگسی کے آئی سیلڈ زیادہ دیر تک زوئنگ کو نہیں روک پاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد زوئنگ جیہ پر اٹیک کرنے جاتا ہے ہم جیہ کے ہاتھوں میں ایک ریڈ کلر کا سٹون دیکھتے ہیں جس سے وہ زوئنگ پر اٹیک کرنے والی ہوتی ہے پر تبھی کنگسی بیچ میں آ جاتا ہے اور زوئنگ پر آئیس کرسٹل سے اٹیک کر دیتا ہے لیکن زوئنگ بڑی آسانی سے ان آئیس کرسٹل کو ڈسٹروائی کر دیتا ہے اور دونوں بھائیوں کو ایسا لڑتے دیکھ وینڈیون کے ساتھ والی لڑکی اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اور کنگسی پر اپ بھاگنے کو بولتا ہے جس پر کنگسی کہتا ہے مجھے آپ کے پروٹیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ وینڈیون کے ساتھ لڑنے کو ریڈی ہو جاتا ہے یہاں زوئنگ بھی وینڈیون کو پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی ہے جس سے اس کا پہلے بھی سامنا ہو چکا ہے تب ہی وینڈیون کنگسی پر اٹیک کرتا ہے کنگسی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ ایسا نہیں کر پاتا ہے لیکن صحیح سمیہ پر زوئنگ کنگسی کو بچا لیتا ہے کنگسی کہت ہے کہ یہ لوگ بہت پاورفول ہے میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا ہوں اس کے بعد وینڈیون اور وہ لیڈی زوئنگ کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں وینڈیون کے ساتھ واری لڑکی کا نام لین یاو ہے وینڈیون اور لین یاو ایک ساتھ زوئنگ پر اٹیک کرتے ہیں پس زوئنگ ان کے سبھی اٹیکس بڑی آسانی سے بچ رہا ہوتا ہے اور دونوں مل کر بھی زوئنگ کو نہیں حراباتے ہیں اس کے بعد وینڈیون لین یاو سے زوئنگ کو الجانے کو بولتا ہے تاکی وہ اپنا ایک اٹیک ت جانے لگتی ہے اور تب ہی انکل زوانگ اور انکل ٹانگ بھی یہاں پہنچ جاتے ہیں زوئنگ ان سے کنگسی کو ماشر یوان جی کے پاس لے جانے کو بولتا ہے پر تب ہی وینڈیون اپنے وینڈی سوڈ ٹارنیڈو سے زوئنگ پر اٹیک کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ آج تک کوئی بھی اس ٹارنیڈو سے نہیں بچ پایا اور تم بھی آج یہاں مارے جاؤ گئی اور زوئنگ پر کئی سارے اٹیک کر دیتا ہے تب ہی زوئنگ اپنی لیجنڈ میں لیجنڈری لیول میں کیسے پہنچ سکتا ہے اس کے بعد زوئنگ وینڈیمن پر اٹیک کر کے اسے بری طرح سے انجٹ کر دیتا ہے وینڈیمن کہتا ہے کہ زوئنگ کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہم اسے نہیں ہرا سکتے ہیں اور پھر وہ لینڈیاو سے اپنے بھائی کو بلانے کو بولتا ہے